اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو فکر ہے میرا جو پچاس برس سے زائد عرصے کے متعلے اور غور و فکر پر ممنی ہے جس متعلے میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن و حدیث ہیں لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ خضا دیکھ دنیا میں کیا ہوتا ہے کیا کیا عوامل ہیں ماضی کیا تھا ہم کہاں کھڑے ہیں اب کہاں جانا ہے اس پر میری ایک سوچ ہے میرا فکر ہے پھر یہ کہ ہماری اخربی نجات کا تارومدار کس چیز پر ہے تاریخ کے بہاؤ کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں وہ تو ڈان بہتا رہے گا اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤ کو موڑ دیں ہاں محمد رسول اللہ نے موڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤ میں دنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں یا یہ کہ ہمیں کچھ کر گیا ہے اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ میرا اس سلسلہ اجتبعات کے اعتبار سے الودعی توفہ ہوگا اب میں آغاز کر رہا ہوں پہلی بات اس برد میں تین باتیں مجھے کہنی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے ہم بھلائے رکھتے ہیں اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوئے اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائے کل نفس زائقت الموت ہر سی نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے ہر جہادتار کو موت کا مزا چکھنا ہے سمہ الینہ ترجعون پھر ہماری طرح لوٹا دیے جاؤ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت یہ سب سے بڑی حقیقت ہے ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوئا میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں تین بڑتگا ہے کل نفسی ذائقہ کل موت ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے انبیاء اس سے مستثنہ نہیں رہے رسول اس سے مستثنہ نہیں رہے اور یا اللہ مستثنہ نہیں رہے وقتی طور پر استثنہ حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے لیکن عیسیٰ یعطی علیہ الموت حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی جب دوبارہ آئیں گے سمین پر اتریں گے پھر اس کے بعد اوپر موت فارد ہوگی ہے ان کی نمازی جنازہ پڑی جائے گی انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہل ہو گئے شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی باقی تو یہ ہے کہ کل نفسی ذائقہ کل موت سب کو موت کا مزا چکھنا ہے عیسیٰ بھی بالاخر اس سے مستثنہ نہیں رہے گی بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے فَإِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہیں انتقال تو ہونا آپ کا بھی ہونا ہے اِنَّا قَمَئِيَّتُنْ وَإِنَّهُمْ لَمَئِيَّتُونَ یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے اس سے آگے بڑھئے سورہ عبدیاء پر فرمایا کل نفسی ذائقت الموت وَنَبْلُوْكُمْ بِشَرْضِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةُ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر جاندار کو موت کا مدہ چکھنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آسماتے رہیں گے خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر صحت دے کر دولت دے کر اولاد دے کر شہرت دے کر اور برائی کے ذریعے سے بھی تنگ دستی دے کر بے عزتی دے کر احانت دے کر سلت دے کر وَإِلَيْنَا لَكُرْتُرْجَعُونَ اور پھر ہماری طرف لٹائے جاؤ گے یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا جس پر پردہ پڑا ہوا ہے بہت بڑا پردہ ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے قرآن کہتا وَإِنَّدْدَارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَابَا لَوْكَانُوا يَعْنَهُونَ یہ تو آخرت تنی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے کاش کے انہیں محلومت ہے اس سے بھی جائے تفصیل سے یہ آل عبران میں آئی آئیت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا وَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَابَةِ ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا عجل اور بدلہ دے دیا جائے تھا قیامت کے دن جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہوگئے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم وَمَلْ حَيَابَا دُنْيَا إِلَّا مَتَعُوْا الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں دھوکہ کس بانی میں یہ تمہیں اصل زندگی سے قافل کر دیتی ہے تم کہیں سفر پر جا رہے تھے تمہارا کہیں گھر تھا تمہیں واپس آنا تھا تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے یہ تو تمہارا آرچی سے سفر تھا تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا اپنا ٹھکانہ بنا لیا تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بڑی حقیقت ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما دنیا مذرات الاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوگے تو وہاں کٹو گے یہاں کچھ گبائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے ایک ایک لمحہ بہت بڑی عقیقی شاہ ہے لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافی کر دے تو اس سے بڑا دھوکے بعد ہوئی یہ اصل دجال ہے میں نے تقریباً ساٹھ برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شکو کر دیا تھا میرے قریبی احباب کو معلوم ہے میں کہتا رہا یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر رہا دمے واپسی برسر راہ ہے عزیزو اور اللہی اللہ ہے یہ میرا معاملہ راہ ہے ساٹھ برس کی عمر سے اس کے بعد اللہ نے مزید چودہ برس دیئے ہیں یہ نافلت اللک کے درجہ میں میں کہتا ہوں اس کا اللہ کا حتیہ خصوصی ہے نفل ہے ابیشہ کہتا رہا ہوں مسنون زندگی تو اکسٹھ برس ہے ہمارے عساب سے اللہ پہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہوئے وہ چھے مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت عبی مقر کی وہی حضرت عمر کی وہی حضرت عالی کی ہاں حضرت عثمان بیاسی برس کے دورے ماشاء اللہ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ عمر سرندگی کی وہی شعب علی اللہ تیلوی کی ہاں شیخ عبد الحق محدث تیلوی رحمت اللہ علیہ بیاسی برس کے برس لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو اکسٹھ برس ہے جسے ہم تریسٹھ کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے اکسٹھ بنتا ہے وہ تریسٹھ قمری ہیں جو دن کم ہے قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے بارل میں اس وقت سے منتظر تھا لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کاموں میں لگا ہے ان میں خاص طور پر نہ سمجھتا ہو کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا حسان اور مجھ ہی پر نہیں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو حسان ہوا ہے وہ میرا انیس سو اٹھانوے کا دورہ تھا جو میں قرآن جو کراچی میں ہوا تھا انیس سو اٹھانوے کے مارچ میں میرا بڑا اوپریشن ہوا اب دونوں کو تبدیل کیے گئے ہیں لیکن اٹھانوے کے آخر میں حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا کراچی میں مفجد جو ہے اونچی ہے دوسری منزل پر ہے تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے لیے جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا منہ تسلیح اس درس کی گزشتہ چلت سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و خلق سے کوئی حکمت خداون بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن پچاسی سے دورہ ترجمہ قرآن البتہ یہ کہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن اٹھانوے کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا میری ساری گفتوں کا حاصل کیا ہے دیکھئے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی اس کا دعی ہوتا ہے کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتا افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے جس کو جتنا مقدر ہے جس کی جسدی اللہ تعالیٰ کی طرح سے توفیر میں وہ اپنا کام کرے گا چلا جائے گا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سبور کرو جائیں گے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے اپنے کو مظلومہ خیالات اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں تخلی دیا جسے انگریزی میں آپ objective لی کہتے ہیں خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا قرآن کو قرآن سے سمجھائے یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید بھی اصل تفسیر ہے یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لئے ہیں وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں احادیث بھی ہیں سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے لیکن میں خاص طور پر سنت یہ حدیث کی بجائے سیرت کروں اس کے بعد قرآن کی دو سورسز ہیں قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم